اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج میں جا رہا ہوں ایسی درگاہ پہ جس درگاہ کو دیکھ کر دعا کرنے سے منت مانگنے سے الحمدللہ چاہیں وہ کینسر کا مریض ہو اور چاہیں وہ کسی بھی طریقے کی بیماری کا مریض ہو کوئی بھی مرض ہو اس کو یا پھر کہنا چاہیے کسی طریقے کا جسمانی معاملہ ہو کسی بھی طریقے کی بیماری ہو وہاں پر اس درگاہ پر اگر انسان اس درگاہ کی کوئی زیارت کر لیتا ہے تو الحمدللہ شفایہ بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی چڑاویں ہیں تو آج میں چڑاویں پیش کرنے جا رہا ہوں وہاں پر چڑاویں میں کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پر جھاڑو اور لوٹا چڑایا جاتا ہے چنیں چڑایا جاتے ہیں تو ساری چیزیں بتاؤں گا اگر اس درگاہ کو دیکھ کر اگر کوئی انسان دعا کر لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو اس کے دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جاتی ہیں جو چاہو وہ حاصل کر سکتے ہو کینسر کا گارنٹیڈ الحمدللہ کوئی انسان اگر پاموں سے جسم سے بیکار ہے آپاہیج ہے تو وہ دیکھ کر دعا کر لیے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اگر جسم کے اندر سفید داغ ہے الحمدللہ کسی کے جسم کے اندر داغ ہو جاتے ہیں سفید چتکبرے الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کہنا چاہیے اگر آپ کے گھر کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں کھٹمل جسے کہتے ہیں تو اللہ رب العزت وہاں کی برکت سے اس سے بھی شفایہ بھی حاصل ہو جاتی ہے ساری چیزیں مکمل ختم ہو جاتی ہیں سب سے سب چیزوں سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو بس وہیں درگاہ پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ ابھی گھر پہ ہوں نکل رہا ہوں میں یہاں سے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور مکمل دیکھنے کے بعد انشاءاللہ شیئر کیجئے اگر کوئی آرزو ہے ہمجھے تو مجھ سے رابطہ کیجئے ہے نا مجھ سے رابطہ کیجئے کیونکہ یہاں گھگی ہے میں یہاں پر کام کرتا اور روحانی علاج کا مکمل کہے کہیں سے بھی کیسے بھی مریض پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں تو لوگ آتے بھی ہیں میرے پاس میں دیکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج انشاءاللہ اسی درگاہ پہ میں جا رہا ہوں اور آپ لوگ زیارت کریں گے مکمل انشاءاللہ میں آپ کو زیارت کراؤں گا اور دعا کریے گا آپ بھی کوئی بھی انسان اگر بے اولاد ہے انسان اس درگاہ کو دیکھ کر دعا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اولاد والا بنا دیتا ہے اس کی گود بھر جاتی ہے کوئی کینسر کا مریض سے دیکھ لے دعا کر لے منت مان لے منت کا بہت سارے لوگ میرے پاس جو ہے وہ پیسہ بھیجتے ہیں کہ رشید بھائی یہ ہمارا پیسہ ہے اس منت کو پورا کر دیجئے گا تو میں وہاں تک جاتا ہوں آج جا رہا ہوں انشاءاللہ ایک راجو بھائی ہیں دلی سے راجو کمار ٹھیک ہے ان کی ایک دعا ہے انشاءاللہ کسی تعلق سے وہ بھی میں دعا کروں گا ایک بریلی کے ہیں جنیت بھائی ان کی بھانجی ہے اور بھی چڑھاویں ہیں وہی پیش کرنا ہے تو آپ لوگ مکمل طریقے سے ویڈیو دیکھیں اگر کوئی پریشانی ہے تو اس دعا کو ضرور ضرور زیارت کیجئے انشاءاللہ اور دعا کیجئے انشاءاللہ کامیے ملے گی آئیے آپ چلتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے کیونکہ دو ندیوں کے بیچ میں ہے وہ درگا ٹھیک ہے نا 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 تم جاؤ اندر گھرے تو دو ندیوں کے بیچ میں وہ درگا ہے اور ہم لوگ جائیں گے ابھی تو فیلحال پل بن گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے ہم آپ سے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت پل پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے پل ہے نا جو پہلے تو دیکھ سکتے ہیں پل ہے یہ یہ ندی بہہ رہی ہے ابھی پانی کم ہو گیا ورنہ بہت پانی بہتا ہے ٹھیک ہے سامنے پورا ندی ندی ہے اور اسی پل سے ہم لوگ ہو کے گزر رہے ہیں پہلے کی ویڈیوز آپ ہماری دیکھیں گے تو پہلے پل نہیں تھا پہلے لکڑی کی پٹریس ہی بنی ہوئی تو ہم لکڑی کے پٹریس سے گزر کے تب ہم جاتے چیتن شاہ والی کی کیونکہ دو دریاء ہیں دو دریاءوں کو بیچ میں وہ درگا شریف ہے چیتن شاہ والی کی ہے نا تو یہ پوری ندی ہے دیکھ سکتے ہیں پوری سمت پانی بہتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم وہاں پہنچ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں مکمل آپ لوگوں کو زیارت کرائیں گے اور بھئی کیا آلہ ہے نہا لیے نہا لیے نہا لیے نہا لیے نہا لیے تھنڈا پانی ہے گرم یہ وہ بھئی یہ لڑکا یہ نہا کے آیا ماشاءاللہ اب جانے والے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ زیارت کرائیں گے ٹھیک ہے شیئر کرنا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ٹھیک ہے دوستو یہاں تک ابھی جو بارش ہوئی تھی نا تو یہاں تک پانی رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پورا پانی ہی پانی آپ کو نظر آئے گا ابھی پھولا سا ہلکا پانی ہو گیا ہے تو خوشک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ پانی جب اس میں ندی میں آتا ہے تو بہت پانی آتا ہے بہت زیادہ بے حساب آتا ہے ٹھیک ہے پورا دیکھ سکتے ہیں پورا ہم لوگ پھل سے اتر کے آئے ہیں پھول ہے نا اور ندی پوری یہ سب پانی دیکھو اجل تک ابھی تب بھرا ہوا ہے پانی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے لوگ جو ہے ہم ابھی پچھلی پارش میں ہمارے پاس لوگ آئے تھے بہت ہمارا چڑھاو چڑھا تو ہم لوگوں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ بھئی ابھی حاضری نہیں ہو سکتی کیونکہ پارش ہوئی ہے پانی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے پانی کے وجہ سے میں آ نہیں پایا تھا تو اس لیے آج ان لوگوں کو زیارت میں کراؤں گا جن لوگوں کے گھر میں بہت لا علاج جو بیمار ہیں لا علاج مریض ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے ہیں یا پھر صفیتہ ہو جاتے ہیں یا پھر کینسر کے مریض ہیں یا پھر بے اولاد ہیں آج ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر بہت بڑی خوش خبری کہ جو چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ آ نہیں سکتے ہیں تو صرف زیارت کر لیں دو دریا کے بیچ میں چیتن شاہوالی رحمت اللہ کے آستانے مبارک ہم آپ لوگوں کو زیارت کرنے والے ہیں انشاءاللہ مکمل دیکھنا اور زیارت کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہمارے چینل کو سپورٹ کریں سبترائیب کریں سجاد نظامی بلوگ چینل کو ٹھیک ہے بس درگا پر دوستو پہنچنے والے ہیں ہم درگا شریف حضور چیتن شاہوالی رحمت اللہ کے آستانے پہ پہنچ چکے ہیں اور نیاز وغیر علیہ لاؤ بابو بھائی کی دعا وہ میں سب بتاؤں گا ابھی سامنے درگا شریف ہے حضور چیتن شاہوالی رحمت اللہ کا اور کبھی بھی آپ کا آنا ہو تو درگا شریف پہ آئیں اور بابو بھائی جو بلکل جسٹ جیسے ہی آپ روڑ سے آئیں گے بلکل پہلے ہی کونے پہ بابو بھائی نیاز والے ان کی دکان ہے وہاں سے آپ دکان لیں اس سامنے ایک چچا کی بھی دکان ہے وہاں سے بھی خرید ہیں سمجھے تو سامنے درگا شریف ہے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سامنے درگا شریف ہو گیا پورا یہاں کا پہتریوں خوبصورت منظر لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پہ چاہنے والے حضور سرکار کے اور یہ ہیں بابو بھائی خادم بھی ہیں نیاز کی دکان ہے ان کی بیٹی ہے چھوٹی والی ان کی تو کبھی بھی آئیں انشاءاللہ یہاں پہ آئیں نیاز خرید ہیں ہم لوگوں نے لے لیا جو چڑاوہ ہے وہ پیش کرنے والے ہیں جو گل لکھ میں کسی کی امانت ہے وہ ڈالنا ہے اور آپ لوگوں کو زیارت کرائیں گے دعا کریں گے آو ٹھیک ہے حاضری دے لیں پہلے اس کے بعد گفتو کرتے ہیں دوستو محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہاں آئیں کیسی بھی بیماری ہو کینسر کا ہو یا بے اولاد ہو یا پھر کیسا بھی معاملہ ہو الحمدللہ آپ زیارت کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں یہاں پہ جھاڑو لوٹا اور کہنا چاہیے چنیں یہ سب چڑھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آو انشاءاللہ ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں دعا کرتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے گفتو کریں گے السلام علیکم یا حضور سیدی سرکار یہ ہیں حضرت ولی کامل صوفی باسفہ حضرت چیتن شاہ ولی رحمت اللہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ لوگوں کو زیارت کرائیں گے جو تمام ہی میں نے مسئلے بتایا الحمدللہ اس مسئلے میں اگر آپ کسی بھی طریقے کی آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو مسترعہ فرمائے گا ان ولی کے سطحے میں اسلام علیکم سرکار سرکار کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں اور آپ لوگ دل سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو زیارت کراتا ہوں دل سے دعا کریں آپ بسم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم путjen meiner میں آپ dłوگ رحمن الرحیم لوگ ملیم بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے مولا پر وردکار ایالوں جو چڑھاوے کے لیے جنہ دعلم کی بھانجی کی طرف سے جو ہے میرے مولا جو صاحب مدار آپ اللہ کے بھولی ہیں آپ ان کی چڑھاوے کو قبول فرمالیں سرکار ان کی بھانجی کے چہرے پر تاب محاسے ہیں سرکار کرم فرماتے وہ ختم ہو جائیں صاحب مدار حضرت شیطان شاہ علی رحمت اللہ علیہ آپ کی دیار محبت میں تمام ہی اپنی چانوالوں کا سلام پیش کرتا ہوں سرکار قبول فرمائے سرکار صاحب مدار جو بے اولاد ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں انہیں اولاد مل جائے جو لا علاج مریض ہیں سرکار آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں جو آپ کی روزے کی زیارت کر رہے ہیں اس وقت سرکار پروردگار عالم سرکار چیتن شاہ علی کے سقے میں ان کے ہر بگڑے کاموں کو بناتے ہیں آمین بہت سارے لوگوں نے اس دعا کے لئے کہا راجو بھائی ہمارے دلی سے جو ان کا مقصد ہے غیر مسلم ہے ان کی مقصد میں کامیابیر کامدانی عطا فرماتے ہیں سرکار کرم فرمائے اپنے سب غلاموں پر میرے چاہنے والوں پر سب پر کرم فرمائے سرکار یہ بڑے پائے کے بزرگان حمدللہ پہ کافی دنوں کے بعد میرے آنا ہوا ہے بارش کی وجہ سے میں آ نہیں پایا تھا بہرحال اللہ سب کی مغفرت فرمائے اللہ سب کے کاروباروں پر برکتیں عطا فرمائے آمین انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اور باقی جو دو ندی ہیں بیچ میں انشاءاللہ تعالی ہم وہاں کی آپ کو زیارت کراتے ہیں دو ندیوں کے بیچ میں دوستو آج ہم چیتنشاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا پورا مکمل جو یہاں خادم بیٹھتے ہیں حیدر بابا حیدر علی تو آج ان سے ہم بتائیں گے حضرت تھوڑا سا بتائیں سرکار کے بارے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم علیکم حضرت سرکار سیدنا شاہ چیتنشاہ ولی رحمت اللہ علیہ آپ کا نام ہے سرکار شاہ چیتنشاہ بابا رحمت اللہ علیہ شری لنکا میں پیدا ہوئے سری لنکا سے حضرت مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیر کننوج آئے کننوج میں آپ نے غسل کیا کننوج کے پاس میں ایک جگہ ہے بہادرپور تکیہ وہاں سرکار نے چلہ کیا ہے چیتنسا لنکا پتی کا چلہ آج بھی بہادرپور تکیہ کننوج کے پاس میں موجود ہے اس کے بعد میں کافی عرصے تک مدار پاک کی خدمت میں آپ رہتے رہے یہاں ماخن سنگھ نام کا دیو لگتا تھا ماخن سنگھ تو عورتوں کے پیٹ میں بچے دیسے سمر جایا کرتے تھے حمل گر جایا کرتے تھے اور لوگوں کا خون پی لیا کرتا تھا جب یہاں کی پپلیک ہندو مسلمان جو بھی چند لوگ رہے ہوں گے اس دور میں اکھٹا ہوکے مدار پاک کی بارگاہ میں پہنچے جاکہ سرکار مدار پاک کو پوری بارداز سمجھائی تو چیتنسا لنکا پتی کو یہاں پر بھیجا مدار پاک نے آپ مخن پر سے پدوی کی سرجمین پر آئے اس دیو کو آپ نے آکے یہاں سپایا گیا اسی تاریخ سے آج بھی تبارید موجود ہے کہ اسی تاریخ سے اس علاقے کے جتنے بھی سناتن دھرم میں بچے پیدا ہوتے ہیں چاہے پدوی ہو گلڑیا ہو ملوک پورو جہاں سباس میں جتنے بھی گاؤں ہیں ہندو دھرم میں جی ان کے شروع سے یہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہمارے باپ داداؤں نے دیکھا رائلو میں بیٹھ کر بھوڑے تانگیں گاڑی میں بیٹھ کر اور الحمدللہ اسی دن سے لوگوں نے منت مانگنا دربار میں یہاں شروع کر دی سرکار شیطن سواہوار رضی اللہ تعالیٰ ان سید آلی رسول ہیں اور سرکار مدار پاک کی کئی کتابوں میں سرکار کا حوالہ موجود ہے اور یہ دربار کے خاتم مدناپور اور پجمی کے شاہ برادری کے لوگ اس دربار کے مجابر لوگ رہے جس میں یہ دو داداؤں کی اولاد ہیں ایک دادا کی اولاد پجمی کی سرجمین پر ہے اور یہ دادا کی اولاد مدناپور کی سرجمین پر ہے اور یہ سارے جتنے تھے سب مدناپور میں رہا کرتے تھے اور الحمدللہ یہ چار داداؤں ہیں ایک دادا کا نام رحیم سا ان کے بھائی کا نام حبیب سا پھر دوسرے بھائی کا نام رحمت سا پھر چوتھے بھائی کا نام ان کے بندہ سا یہ ایک دادا کی چاروں اس دربار کے مجابر ہیں الحمدللہ اور میں اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اچھا کوئی کرامت بتاؤ سرکار کی سرکار کی ایک کرامت تو یہ ہے کہ جب سرکار مدارباغ رضی اللہ تعالی چیتن سا وابا کو یہاں دیکھنے آئے کہ میں نے مکنکور سے یہاں بھیجا ہے جب یہاں آئے اور آنے کے بعد میں سرکار چیتن سا وابا سے کہے مجھے پاک ڈیلا لادو مٹی کا اچھا پاک ڈیلا لادو تو آپ اس جنگل میں گھومتے رہے جس ڈیلے کو اٹھائیں جس کندر پتھر کو اٹھائیں تو دل میں یہ خیال آئے کہ نہ جانے یہ پاک ہے بھی جانے تو آپ اس دریہ کے کنارے پہ دو دریہوں کا ملن ہے ہاں دو دریہ ہیں جی تو آپ دریہ کے کنارے پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں اس دور میں آپ کے ہاتھ میں جو بھی چیز رہی ہوگی آسا چھڑی بغیرہ ڈڈا بغیرہ جب آپ نے دریہ کے کنارے مارا تو پاتال سے جو فنول بولتے ہوں جس نے گھر پہ پوتا ہوتا لگاتے ہیں یہ لکال کر دے گیا سبان اللہ سرکار مدارے پاک نے کہا چیتن سا تم نے تو خیجر پر قبضہ کر لیا یعنی تاناپ سے وہ مٹی کا ڈھیلہ تم نے لکھالا ہے تو حضور کہ ہاں آپ نے وہ کونڈلی کال کر جس جگہ آپ کی طربت ہے اسی جگہ پر یہ کونڈلی کال دی گئی اور کہا کہ چیتن سا یہی رہنا جب تک میں آؤں یہ کہتے ہیں مدارے پاک مکنپور شریف پہنچ جاتے ہیں برساک کا جب وقت آتا ہے تو وہاں بھی ندی پاس میں جب وہ ندی میں بہار آتی ہے اور وہ ندی مکنپور میں وہ گھستی ہے تو مدارے پاک کو چیتن سا کی یاد آتی ہے کہ میں اس کو دو دریاؤں میں چھوڑ کے آیا ہوں تو اس کا حال کیا ہوگا جب سرکار مدارے پاک آئے اور آنے کے بعد اس جگہ پر دیکھا تو یہاں جمالے میں پانی تھا بگر اس جگہ پانی نہیں تھا سرکار مدارے پاک رضی اللہ تعالی سے چھ برس پہلے آپ نے پردہ فرمایا دو سو سکتائیس برس کی گون اور کیا آپ نوزی آسکان اہلی طرقات پر ملنگ ہیں آپ پر مثال کیوں لگی ہے کسی کے بسے لکھلے آئیں لوگ لوٹا جھاڑو نمک بولتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کو بابا سیر ہو جاتی ہے بچے مطلب کون کون سے مرض ٹھیک ہوتے ہیں اور کس کس میں یہاں پر ملنہ تے پورے تو داگ سے لکھلتے ہیں لوگوں کی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ برابر میں گاؤں ہیں جس میں کہ ایک قرمی آئے تھے ان کی رڑکی پیدا آٹھ سال کی بچی ہے وہ آٹھ سال سے بولتی رہی انہیں ساتھ جمراتے چیتن سا بابا میں گرائی الحمدللہ آج ان کی بچی بولتی ہے یہاں لوگوں کے داگ ہو جاتے ہیں چت کبرے ہاں 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 وہ بھی سنا میں نے لوٹا جھاڑو نمک اورت میں یہ چیزیں چڑھتی ہیں چنے بگیرہ تل بگیرہ یہ ایسی کئی رڑکی آئیٹم ہے ہاں پیس کرتے ہیں یہ ہفتے بھر میں ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھر میں خیٹمل قیدا ہویا ہاں 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 ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے مسئل کرتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار کا چراک کا تیل اگر بتی کی راگ لگائی ہفتے بھر میں ختم لوٹا جاتے ہیں یہ منت میں چڑھتا ہے ہاں جی جی بہت بار لے کے لکھا ہے یہاں بار اس علاقے میں یہ منت ہے لوگوں کی بہت احسیت کتنی قرامتیں بتاؤں صبح سے سام تک چوت کا ایک یہ مجسمہ ہے بے شک بے شک بے شک خلوس و پیار کے پیکر میرے سا میرے مرسد میرے رہبر چیتن سا آپی اور پنجے تن کی گو آپ اولادیں سرکار چیتن سا جتنے عاشق ہیں گے جنت میں کر تمہارا میرے سا خدا نے کی سنسند بکسی آپ کو پدمی کسی بطن ہے آپ کا سرکار چیتن سا اور خسر ہو رہا ہے رات دن صیفہ آپ کا پڑھ کر میرے سرکار چیتن سا یہ بدلاؤں گا سید جلالکھاری شادانہ بریل بھی رہے بریلی سریع مان شان ہے بے شک سرکار اعلیٰ حضرت فاجلی کھانے پر چپلے اتار کر اور سرکار شادانہ کی چوکھٹ تک جایا تے لوگوں سے کہ جو کتب تک کے لئے کتب ہے سرکار شادانہ والی دونوں پیر بہیڑی میں شیطان سا بابا رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے مجھے تے سیر بہیڑی کے اندر یہ پوری تے سیر بہیڑی سرکائی شیطان سا جاتی ہے آج پورا موقع ہم نے اپنے کو دیا انشاءاللہ موقع ملے گا تو میرے پاس میں کچھ تواری بے شک کچھ اب ہے بڑی بڑی پرانی کتاب میں وہ لاکر کسی دن انشاءاللہ بیلیو پر میں آپ کو دکھا ہوں اور ایک بات اور میں لوگوں کی غلط فیلوگ یہ کہتے ہیں کہ سبابا رحمت اللہ علیہ اور سرکار شیطان سا بابا رحمت اللہ علیہ جمین پر آئے تھے تو اس دور میں تو سبابا رحمت اللہ کوئی وجود نہیں تھا جس ٹیم سیدانہ ولی احمد بخاری رحمت اللہ علیہ جمین پر بھیجاتا اسی ٹیم پر حباب پدری کی سرزمین پر بھیجاتا بہت قرآنہ معاملہ ہے اور آپ ایک ولی قابل گجرے اس علاقے میں اور الحمدللہ یہ بڑے مقدر کی بات ہے دیکھو میں بیوڈیو پر بولا ہوں اور یہ بیوڈیو وہ چیز ہوتی ہے سرکار تیسیل ہے حجور رجوان میاں حجور یہاں تصریف لائے بے شک سرکار سید کوسر میاں حجور رحمت اللہ علیہ وسلم سے مدناپل کی سرجمین پر آئے مدناپل کی سرجمین پر اتنا احسان ہے کہ آج جو اسلام کی فصلے بہار ہے یہ سید کوسر میاں کی لئے گا بے شک بے شک اسے محمد ہی لے کر یہاں آیا کرتے تھے وہ جنوس آج تک آتا ہے اس کے زیادے سرکار دن آج بھی اس پر امپرہ کو اپنے والی صاحب اللہ جمعے کے دن آئے تھے ایک دن لے کے آئے تھے وہ پر یہاں پر آیا ہے انہی نے سیکھڑوں روک ان کے مرید یہاں پر آئے تو یہاں آتے رہ دیا بہت بڑی مسلم سب ہر دھرم کے لوگ آشارہ ہے پوڑی لوٹا جھاں یہ چیزیں یہاں ایک رسالی اسلام علیکم خادر بابا حیدر بابا اور یہ درگستان تو ساری باتیں بتائیں وہ سب گزری ہوئی ہیں اور سب میں نے دیکھا ہے مسوں کا معاملہ کا مسئلہ بابا سیر کا مسئلہ بے اولاد کا مسئلہ الحمدللہ یہاں تک ایک مرید حضرت میرے پاس سے وہاں کے آئے تھے کہنام ان دور کے تو یہی تو یہاں کی مٹی لے کے گئے تھے وہ بغیر کسی دوا کے شئی شفاہ ملی ہے میں جیتا جاکتا سب ہوں تو زیارت کریں اور برغت کے بارے معذرت تھوڑا بتایا برغت کے بارے بہت پرانے ہوا دادہ ہاتھیوں کے بڑھے بڑھے یہ بتاتے ہیں حضور کے یہ بڑھ کے پیر جو ہوا کرتے ہیں اس کی ایک ہزار سال کو ہاں اس کے بعد میں یہ بڑھ اپنے آپی بننے لگتا ہے وہاں پیر لیجی ہے جس بجرگ سے بھی پوچھا گیا وہ نے نہیں بتایا کہ یہ بڑھ جو ہیں ہم نے ایسی دیکھے ہیں بڑھے بڑھوں نے یہ بتایا اس کی جڑھ تو خطا ہو چکی ہے ہاں بھائی بھائی وہ سوٹے پھیوڑ بن کر تیار ہوئے ہاں یہ مین جڑھ ہے وہ گل چکی ہے وہ گل چکی ہے لیکن جو اور سوٹے پھیوڑ سے آیا کرتے تھے یہ وہ ہے یہ درگی وہ ہی پھیوڑ ہے اور دو دریہ ہے ایک دریہ تو یہ ہے یہاں ایک ادھر ہے سامنے بہرحال آپ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں انشاءاللہ سامنے ادھر قبرستان ہے وہاں اچھا ادھر یہ یہاں کے دربار کے جو خاتم لوگتے ہیں خدمت گجار جو ان کا قبرستان ہے اچھا اچھا ساڑھے پانچ بھی گے انشاءاللہ زیارت کرنا تو آپ کو دو ہے دونوں دریہ آپ لوگوں نے زیارت کی بہت بہت شکریہ اب آکے دکھاتے ہیں دو درگی دوسر fists س juga ساڑھے پانچ بھی گیا سوڑھے پانچ بھی گیا سٹوڑھے پانچ بھی گیا دوسر Tricks دوسر سوڑھے پاس علیہ ساڑھے رس مونا 後 موسیقا 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 سرکار کے روزے کی زیارت ویڈیو کے ذریعے سے کر لیتے ہیں نا ان کو شفایہ بھی مل جاتی ہے اور وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں رشید بھائی ہمیں جھاڑو پیش کرنا ہے وہ لوگ جھاڑو کے پیسے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ میں ایک ایک نہیں بیس بھی جھاڑو یہاں لے کے آیا ہوں کئی لوگ آنے والے بھی ہیں بریلی شریف کے ان کی وہ لوگ آئیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آج میں کافی دنوں کے بعد آئے ہیں ہمیں طبیت وغیرہ تھوڑی خراب ہوئی تھی تو بہرحال انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو بڑا اچھا لگا یہاں پہ انشاءاللہ اور اب ہم لوگ نکلیں گے گھر کی طرف ہاں دکھا دیئے یہ وہی برگت ہے جس کا جھڑ پوری گل چکی ہے لیکن اس کے سونتے جو تھے آج بھی برقرار ہیں جڑ تو اور کہیں ہیں اس کی لیکن سونتے سمیں جڑ وہ ہے اچھا ادھر وہ ادھر جڑ ہے لیکن پھیلے ہوئے بھائیہ پورے درگا شریف سمیں ہیں یہ بہلے حال چلیئے انشاءاللہ یہ سونتے ہیں انشاءاللہ کبھی پھر اسلام علیکم شیئر کرنا ہماری اس ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہی وہ دربار ہے جس دربار میں اولاد مانگنے سے اولاد مل جاتی ہے کینسر والے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بواسیر جس کو ہو ختم ہو جاتی ہے یہاں کی مٹی حاصل کرنے سے اور مسے نکلے آئے وہ مسے ختم ہو اس درگاہ کی زیارت کرنے سے اور مٹی لگانے سے یہاں پر بہت سارے بگڑے کام تو اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ڈبل نائن ون سیون فائیو زورو تل پل تھری نائن پہ چینل کو سبسکرائب کریں